سب سے پہلے تو میں اپنے پرائیم منسل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آج ان کے کاویشوں کی وجہ سے ہم سب یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں تو میں سرورخان صاحب کا اور عرشت ملک صاحب کا جو سی او ہے ان کا بھی بہت مشکور ہوں اور ساتھ جو پشاور کے ہمارے سیویلی ایویشن کے لوگ ہیں ائرپورٹ کے لوگ ہیں جس طرح انہوں نے محنت کی اور پھر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کمیشنر صاحب ڈیزی صاحب اور ان کے ساتھ پولیس نے جو محنت کی سب اداروں نے مل کے اور میں مرادزیر کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس ائرپورٹ کو بحال کروانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ قابل ستائش ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ اس وات کا ثبوت ہے مٹی سے اس کا تعلق ہے اور ان لوگوں کا ان پر حق بھی ہے جو میری ذمہ داری تھی ایز ای چیف منسٹر آپ لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا اور جب میں چیف منسٹر بنا تو یہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں میڈیا کے دوست ہیں میرے بھائی ہیں یہ ان کے ساتھ جب میری انٹرکشن ہوئی تھی پہلی تو انہوں نے کہا تھا کہ سواد ائرپورٹ کا کیا ہوگا اس کے بعد سیدو گروپ آف ہاسپیٹل کا کیا ہوگا انیونسٹیاز بنیں گی نہیں بنیں گی کالام کے روڑ کا کیا ہوگا ملم جوا کے روڑ کا کیا ہوگا یہاں پر کالجز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے ہاسپیٹل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے ایکسپریس وے ایکسٹرنڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ سب سارے موجود ہیں اور یہ گواہ ہے انہوں نے پہلی ملاقات پر مجھ سے یہ سوال کہتے ہیں اور میں نے جواب ان کو دیا تھا کہ انشاءاللہ جو ہی وقت گزرتا جائے گا ایک طریقہ کار ہے اس طریقے کے ذریعے انشاءاللہ ہم سارے جتنی بھی آپ کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے الیکشن کے دوران جو پرامینستر صاحب آئے تھے انہوں نے کیے تھے اور پھر مراسعید نے کیے تھے اور پھر میں نے کیے تھے اور پھر جتنی بھی یہاں پر ہمارے منسٹرز ازرات ایم این ایس ایم پی ایس موجود ہے ان کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے الحمدللہ ہم آن ٹریک ہے میں اس جگہ پر ائرپورٹ پہ جب ہم کڑے ہیں سترہ سال بعد یہ فلائٹ بہال ہوا ہے اور مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ ائرپورٹ بند ہوا تھا اور سواد میں بڑے سخت حالات تھے اور یہ اکثر میں لوگوں سے کہتے رہتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب اب ایک کہانی سنتے ہیں تو آپ ایسے محسوس نہیں کر پاتے لیکن جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو آپ بھی گزر جاتی ہے تو میرا خیال میں اس پر بڑا فرق ہوتا ہے تو آج الحمدللہ میں سب سواد کے لوگوں کو ملکن کے لوگوں کو اور خیبر پختنخواہ کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ جو عادتیں یہ سلسلہ انشاءاللہ چل نکلا ہے اس کے بعد مراد سیند نے تو کافی باتیں کی ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں ٹورزم کو سپورٹ کرنا اور پروموٹ کرنا یہ پراملسٹ صاحب کا پیشن ہے اور اس کے بعد چونکہ پچھلے گورنمنٹ میں میں ٹورزم منسٹر رہا ہم نے بھی بڑی مدد کی شیرنزاد آیاب پر موجود ہے یہ بھی خود سعید بوجود ہے سارے لوگ موجود ہیں انہوں نے خود ٹورزم کو پروموٹ سپورٹ کرنے میں اپنا کردار عادت کیا تو انشاءاللہ نئے ڈسٹینیشن نئے علاقے بھی کلے والے ہیں اس کے بعد ہم جاروگو افشار انشاءاللہ آپ کیلئے اوپن کریں گے اس کو بھی میں نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کہا ہوا اس پر کام کریں گے چار آئی ٹی زی زون آلیڈی پائپ لائن میں ہے جولائے تک اس کی فیزیبیلٹ آ جائے گی اور اس کے بعد چھے آور وہ تقریباً دسمبر اس میں اس کی فیزیبیلٹ آ جائے گی تو اس کو ہم پھر ایڈوٹائز کریں گے یہ نہیں ہے کہ پراپر پلین کے ساتھ وہاں پر ہم ٹورزم کے لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور سواد کے لوگوں کے لئے ایک اور خوشحبری ہے کہ آسٹرین 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 سے ایک بندہ آیا ہوا تھا اور اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا پورے نورڈن ایڈیاز میں وہ گوم پھر کے اس نے سواد کو سیلیکٹ کیا اور وہ یہاں پر چار ہزار گروں کا سکیم ویلیج بنانا چاہتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس سے کتنی انویسٹمنٹ آئی گی بیلینز آب بیلینز آئی گی انشاءاللہ وہ بھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو چیئر لیفٹ کا ہمارے ایک پروگرام ہے جو کالام کمرات مدغلش تک جائی گی اس پہ بھی فیزیبیلٹی جا رہی ہے اور بینک کے تاؤن کے ساتھ ہم فیزیبیلٹی کروا رہے ہیں انشاءاللہ یہ علاقہ ایک سرکل میں کنیکٹ ہو جائے گا اگر کوئی بندہ کالام جانا چاہتا ہے اس کے بعد وہ کمرات جائے مدغل جائے واپس آ سکتا ہے وانا وہ چترال کی طرف نکل سکتا ہے موٹر ویز کے حوالے سے جو بات کی گئی بیشام کی طرف وہ بھی نکل سکتا ہے اور پھر گل گت کی راستے دوبارہ وہ سیدھا اسلام آباد جدر بھی جانا چاہتے وہ جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ٹوریزم فوکس ہے اور یہ جتنی بھی موٹر ویز ہے فیز ون مکمل ہو چکا ہے فیز ٹو انشاءاللہ کوشش ہے کہ دو مہینے بعد پرائمیرس صاحب کو لائے اور اس کے پراپر گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کریں اس کے ساتھ دیر کی لوگوں کے لئے خوشخبری ہے وہ دیر ایکسپریس وے ہے جس پر مراد نے بات کی وہ انشاءاللہ اس مارچ اکتیس مارچ تک اس کا فیزیبلیٹی اور پیسیون کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ بھی پی 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 موڈ پہ ہمیں ڈوٹائز کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو انہیچ اے کے پروجیکٹ سے ایک چکدرہ ٹو چترال ہے اور پھر چترال ٹو شندور کا جو پروجیکٹ ہے یہ انہیچ اے کا ہے مراد سید اس پر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی افتتہ بھی تیار ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے پہلے پرائمیرس صاحب کو در لے آئے اور وہ افتتہ ان سے کروا دے انشاءاللہ بہت سے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں ہیلک کارڈ کے حوالے سے بات کی گئی اس کے علاوہ انرجی پروجیکٹس بہت زیادہ ہے اس وات میں دو اور پروپوزڈ ہے کوئی تقریباً ایک سو پچاس میگاوارٹ تین سو میگاوارٹ بالاکورٹ میں ہم کرنے جا رہے ہیں تو بڑی تاریخی کام ہو رہے ہیں انڈسٹریل زونز میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ منگورہ کے سٹی کیلئے چونکہ یہاں پر ڈرنکنگ وارٹر کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو ایڈی بی ایشن ڈیولنٹ بینک کے تاؤن سے تقریباً کوئی بارہ سے لے کے چودہ عرب روپے کا پروجیکٹ ہے پورے منگوری سٹی کو انشاءاللہ ہم دریاسوات سے پانی کو اپلیفٹ کریں گے اور یہ ان کی جو ڈرنکنگ وارٹر سپلائی کا مسئلہ یہ تاہیات انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو بہت سے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے بہت سے ری فارمز ہمارے اوہ تقریباً میں چور ہو چکے ہیں اب املمنٹیشن سٹیجز میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے میکا پروجیکٹ سے ڈیولنمنٹل کے حوالے سے وہ بھی تقریباً میں چور ہو چکے ہیں اب ہم نے ہر پندر دن بعد پرائم منسٹر صاحب کو لانا ہے ان کے لئے جلسہ بھی کروانا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے وعدے کہتے ہیں یہ پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں گے آخر میں میں آپ سب بھائیو کے وساطت سے میڈیا کے وساطت سے سب خیبر پختلخواہ کے لوگوں کو سی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئیڈ نائنٹین جو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں سرخ روک کرے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں کہ جو ایس اوپیز ہے اس پہ عمل کروائے اور جو صوبائی حکومت آپ کی لئے اگر کوئی وہ سختی کرنا چاہتی ہے تو آپ کی لئے کرنا چاہتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے سکول سے محروم ہو بلکل میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میرے نوجوان بے روزگار ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن مجبورا ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعون کریں خود میں یہ میرا میسیج پہلائی لوگوں کو بتائے گر جائے گلی گلی جائے کہ کوئیڈ نائنٹین بڑی خطرناک وبا ہے بیماری ہے اور اس کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے تو اور یہ فضلیہ حکیم کی ایک ڈیمانٹ تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی تھی کہ ہفتہ اتوار کو ہم نے سیف ڈیس رکھا ہوا تھا دو دن چھوٹی تھی لیکن یہاں پر چونکہ جمعے کی دن لوگ بازار بند کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سوات ملکن اور جس ازلہ میں بھی یہ جمعے کی دنوں کے تو انشاءاللہ وہ چھوٹی جمعے اور ہفتے کو پھر ہم کریں گے تو وہ آپ کو ایک دن اور بھی ریلیکس مل جائے گا تو میرے آپ سے یہی التجاہ ہے کہ جتنی بھی ایس اوپیز ہیں جتنی بھی آپ پہ ہم کچھ آپ کی لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ لوگوں نے ضرور عمل درامت کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ائرپورٹ کے حوالے سے جیسے پہلے میں آیا ہوا تھا میرے پاس ائر فورس کہ یہاں کے ہمارے جو ائرمارچر صاحب تھے وہ میرے ساتھ تھے محیط صاحب اوچھ کا تو پھر ٹرانسفر ہو گیا ہے لیکن پلان یہ ہے کہ یہ رنوے وہ ایکسٹینڈ کروانے جا رہے تو انشاءاللہ اس پہ اہ اہ اس کے تری تری ٹوئنٹی تو اس پر پھر ائر بس تری ٹوئنٹی بھی انشاءاللہ اس پہ لینڈ کر سکے گا تو جس طرح مراد نے کہا اور میں سرورخان صاحب سے یہ آہ گزارش کرنا چاہوں گا یہ یہاں آئے ہے اور یہ آرلی اس سکسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آئے تھے یہاں پر تو میرے خیال میں ان کا سواد سے محبت ہے اور یہ ائرپورٹ کے ایکسٹینشن کا اور اس کا بھی ہمارے لئے اعلان کر دیں گے آج انشاءاللہ تو سواد کی لئے آج آہ بڑا آہ خوشائین ہیں آج کا دن اور آج آہ مبارک دن ہے بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور جنہوں نے اس نیک کام میں اپنا ایفرٹس ڈالا ہوا ہے تو اس کا بھی میں شکر گزاروں تینکیو جی پاکستان زندہ بات